تو اسی طرح حضرتِ معاذ کو قدم قدم پہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں جس مسجدِ مبارک کا آپ نے ذکر کیا حضرتِ معاذ کا شغف زہد و عبادت سے تھا تو ایک دن ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرتِ معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نمازِ عشاء میں سورہِ بقرہ شروع کر دیئے تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ سورہِ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک طرف ہو گئے اپنی نماز مکمل کی کھیت میں انہوں نے پانی دینا تھا وہ واپس چلے گئے نماز سے فارغ ہو کر حضرتِ معاذ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو آپ ناراض ہوئے تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں مجھے اتنے سخت لفظ کہہ دئیے گئے ہیں میں جنابِ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ضرور ارض کروں گا تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پیش ہوئی تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرو لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرو اور جو آخری پارے کی صورتیں ہیں ان میں قدرِ کچھ طویل ہیں نمازِ عشاء ہے تو اس میں سے کچھ پڑھ لو لیکن سورہِ بقرہ پڑھنا لوگوں نے دن بر میں مشکت کی ہوتی ہے آرام کیا ہوتا ہے تو نماز کو توازن سے پڑھو بلکہ اس میں کہا گیا متففین پڑھ لو غاشیہ پڑھ لو یہ بھی حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وساطت سے ایک تلقین آئمہ کرام کو ہوئی کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہر معاملے میں توازن کی سنت ہے اسی طرح ایک نعمت اور حضرتِ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وساطت سے امت کو ملی حضرتِ معاذ فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے اس کے بھی تین مرحلے ہیں کہ نماز تین مرحلوں میں پہلے یہ فرض ہوئی مکی زندگی میں نماز کی ابتدا ہو گئی پھر ایک مرحلہ یہ آیا کہ ایک صحابی کو خواب میں ازان کی تلقین ہوئی اور انہوں نے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے لیکن یہ انساری مجھ سے سبقت لے گئے تو دوسرا مرحلہ تھا جب نماز کے لیے ازان چرو ہو گئی اور تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب بعض لوگ اگر قدرِ تاخیر سے مسجد میں آتے کسی وجہ سے بھی صحابہ اکرام میں یہ تو نہیں تھا کہ وہ نماز کے بارے میں غفلت تو نہیں کرتے تھے لیکن کوئی سفر سے آیا ہے کوئی باہر سے کھیتی باڑی سے آیا ہے یا کوئی دور دراز گیا ہوا ہے اور وہ یہ دیکھتے کہ نماز کا کچھ حصہ مکمل ہو گیا ہے تو وہ اشاروں سے نمازیوں سے پوچھ لیتے تھے کہ کتنی رکتیں ہو گئیں تو وہ رکت پہلے مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پھر شامل ہو جاتے تو ایک دن حضرتِ معاذ رضی اللہ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے تو نماز کا کچھ حصہ ہو چکا تھا تو آپ شامل ہو گئے اور پھر نماز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہہ دیا تو وہ اٹھے اور بقیہ نماز انہوں نے پوری کر لی تو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج معاذ نے تمہارے سامنے ایک بہت اچھا طریقہ پیش کیا دیکھئے کہ یہ ان کا اپنا اجتحاد تھا کہ ایسے کر لینا چاہیے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سعاد فرمایا اور کہا کہ یہ معاذ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ بہت اچھا ہے اور تم بھی اپنی نمازوں کو آئندہ ایسے مکمل کیا کرو تو اب یہ دیکھئے کہ ان کے اس حسنِ اجتحاد کی وجہ سے آج جو نمازی اس طرح نماز پڑھتے ہیں جو کہ بعد میں لاحق ہوتے ہیں تو اس عمل کا ثواب بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے اسی طرح ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور نے کہا کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کریں اللہ ہم آئینی علا ذکرے کا و شکرے کا و حسنِ عبادتے کا اور کہا کہ یہ میں وسیعت کرتا ہوں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو وسیعت کرتے تھے کہ یہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی ہے اور میں آپ کو وسیعت کرتا ہوں اور آپ اپنے شاگردوں کو وسیعت کریں تو آپ کے شاگرد اپنے لوگوں کو وسیعت کرتے تھے حضور نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو اور آج ہم اس چیز پر بیعث کر رہے ہیں کہ نماز کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے جب ہی حضور نے فرمایا کہ یہ وسیعت میں کرتا ہوں وسیعت فرمائی بلکہ اگر ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے حیاتِ طیبہ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ ملتے ہیں یہ بات اہم ملتی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے کئی دعائیں آپ کو عطا فرمائی یہ دعا جو ہے اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا آپ دیکھتے ہیں ہر مسجد میں ہر امام نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہے اور یہ دعا بھی اگر ہمیں ملی ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے توصل سے ملی ہے پھر کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ معاذ بن جبل کو دعا عطا فرمائی عرز کی مالک میرے معاذ کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر شر سے محفوظ رکھ تو کریم آقا علیہ السلام نے کئی دعائیں معاذ بن جبل کو عطا فرمائی جو معاذ بن جبل کے توصل سے امتِ مسلمان کو ملی ہے رب کائنات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دامانِ طلب دراز کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور سیرتِ معاذ بن جبل پر عمل پیرا ہونے کی تفیق عطا فرمائے